ہیلو گرس ہلکنڈو سپیشل ایڈوکیشن نمشکار دوستو سواہد کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے سپیشل ایڈوکیشن دوستو ایچ ایس 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 کی ایک ویکنزی نکلی ہو تھی جس پر اب کوٹ کیس ہو چکا ہے تو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کون سی بھرتی نکلی ہو تھی اور کیوں اس بھرتی پر کوٹ کیس ہوا تو پورا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے جتنے بھی کینی ڈیٹس پہلی پر چینل پر زیٹ کر رہے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کو جرور پریس کر لیا کرو تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ لوگ کو ملتے رہے اس کے علاوہ اگر آپ ایچ ایس 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 کے پریویس ایر کے پیپرز اور ایچ ایس 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 کے آپ لوگ پریکٹیس ایٹس یا موک ٹیس ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں لنک مل جائے گا وہاں پہ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کوئی ٹائم بیسٹ کی سو جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو اب ہریانہ جے ای بھرتی پریکشہ پرینام کو ہائی کورٹ میں چنوٹی سرکار ویہ ایچ ایس ایس ای کو نوٹیس تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں پوری ڈیٹیل کیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہریانہ میں اب جے ای بھرتی پریکشہ کے پرینام پر سوال اٹھائے گئے ہیں اس پریکشہ کے پرینام کو پنجاب ویہ ہریانہ ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کر چنوٹی دی گئی ہے ہائی کورٹ نے یاچکہ پر چنوائی کرتے ہوئے ہریانہ سرکار ہریانہ کرمچاری چین آئیوک ایچ ایس ایسی راجہ سینک بورڈ ویہ سنچائی ویباہ کے پرمک ابھیانتہ کو نوٹیس جاری کر جواب طلب کیا ہے آگے نے وہ لکھا ہے کہ اس معاملے میں جھجر نیوازی سومیت کمار ویہ انیہ نے ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کر کمیشن دوارہ چھ جون کو کنیشٹ ابھیانتہ کے سولہ چوبیس پدوں کے چین کے پرینام کو چنوٹی دی ہے یاچکہ کرتا نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ کمیشن نے ای ایس ایم کورٹے کے تحت ایک درجن سے ادھک ایوکیاں امیدواروں کا چین کر ان کو نیوکتی دی ہوئی ہے آگے لکھا ہے معاملے میں بحث کے دوران یاچکہ کرتا نے یاچکہ کرتا کہ وکیل کلدیب شیرون نے بینچ کو بتایا کہ جب پچھلے سال جون میں کنیشٹ ابھیانتہ کے سولہ چوبیس پدوں کی برتی کے لیے ویگیاپن جاری کیا اس میں ای ایس ایم پورو سینک پورو سینکہ آشرت کوٹے کے ایک سو بائیس پد پر آرکشت کیے گئے تھے ہریانہ سرکار دوارہ سال انیس سو اٹھانوے وے دو ہوجار ایک میں جاری دشا نردیش وے ہائی کوٹ دوارہ دیئے گئے فیصلے کے ادار پر راجہ سینک بورڈ نے یہ ہے آدیش جاری کیا ہوا ہے کہ ای ایس ایم اور ڈی ای سی ایم کوٹے کا لہب جیون میں کیول ایک بار انوبندھ ٹھے کے ایڈھوک وے نیعمیت سیوا کے لیے کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی پوری ڈیٹیل اور آپ لوگ پڑھنا چاہو تو یہاں بھی ڈیٹیل میں جا کے پڑھ سکتے ہو لنک آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گا ویڈیو چلائے تو لائک کر دینا اور جتنے بھی کیانیڈیٹس پہلی پر چینل پر زید کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کر لینا